پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کیا فرمائیں گے کوئی اچھا اگر آپ صاحب اصل میں ظلم جو ہے نا وہ تو مردی کرتا ہے کہ وہ ظلم کے لئے قوت اور طاقت چاہیے اور ظلم جو ہے اصل میں جاریانہ ہوتا ہے افینسیولی جو عمل ہے اس کو ظلم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ وہ تو مردی کرتا ہے اب عورت جو کرتی ہے اس کو ظلم نہیں کہیں گے وہ اس کی چونکہ وہ افینسیولی افینسیولی وہ کوئی کاروائی کرتی ہے کہ وہ جو کوئی پالیسی جسوسی کے ساتھ وہ جو گھر بھی اگر برباد کرتی ہے تو ظہر ہے کہ در پردہ چپکے سے سادش کرتی ہے جیسے شیطان کی سادسی ہوتی ہیں تو سادش وہ کر کے وہ بھی اصل میں اس کے ظلم سے تنگ آ کر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ بھی مجھے بھی کچھ کرنا ہے یعنی نتیجے ہے کہ وہ کسی سادس کا شکار ہوتی ہے اور ایدھر کی ادھر لگاتی ہے اور مرد جو آپ کو پتا ہے فطری طور پر جو ہے وہ عورت کے پیچھے ہے عورت کے پیچھے ہے کیونکہ ایک بعد یاد رکھیں یہ فطرت کا اصول ہے جو چیسی کے وجود سے نکلتا ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے اور اس کا دیوانہ دلدادہ ہوتا ہے آدم کے وجود سے عورت نکلی ہے لہذا آدم عورت کے پیچھے ہے عورت کا دیوانہ دلدادہ ہے اور عورت کے وجود سے اولاد نکلتی ہے عورت اولاد کے پیچھے ہے یہ ایک اصول ہے لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور ویسے ورڈ کے اندر بھی اصل میں بتاؤں یہ جو عورت کو اچھالتے ہیں جیسے آپ نے افغانستان طالبان کا ذکر کیا کہ اس کا آتے ہی حکومت فور عورت کی بات آگے یہ عورتوں کو کیا حقوق دیئے ہیں یہ عورتوں کے بارے میں کیا ہوگا ان کو پتہ ہے کہ مرد عورت کے پیچھے ہے اب عورت کو جب مظلوم ثابت کر دیں گے تو مرد تو فتح طور پر عورتوں کا دل دادا ہے تو فوراں وہ بھی وہی کرے گا جو عورت کر رہی ہے جب بابا آدم سے اٹھا کے دیکھ لے اما ہوا وہ ابلیس کی اس کی اغوا کا شکار ہوئیں انہی کے اس کے تحت بابا آدم نے بھی کر دی بات سن لیا ہوا کی اور وہ کھا لیا تو یہ وجہ ہے اب یہ جو عورتوں کو اٹھا دیتے ہیں تو عورتوں کے ساتھ مردوں کا اٹھنا لازمی ہو جاتا ہے نتیہی نظریاتی طور پر مرد عورتوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور وہ جو بھی حکومت ہے جیسے افغانستان کے حکومت بنی اس پر فور انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں اگر افغانستان میں عورتوں کو حکوک نہیں دیے ہیاتے عورتیں زندہ سلامت نہ ہوتی ہیں تو افغانستان میں اولادیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں مہیں بھائی کہاں سے بنتے ہیں بہنیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں پوری نظام زندگی چلی رہا ہے اگر کوئی ایسا کوئی پہاڑ توڑ دی آراد پر تو بچے کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں مرد عورت کے اندر آپس کو ملاقات ہوئی رہی ہے کوئی نظم زندگی چلی رہا ہے ان کو کھانے کے روٹی مل رہی تب بچے بھی پیدا ہو رہے اور صحت میں خوبصور بچے پیدا یہ صرف دھوکہ اس لئے دیا جاتا ہے تاکہ وہ عورت کے پیچھے جو کہ مرد ہے جو نظریہ عورتوں کا قائم ہوتا مرد اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اس لئے ظلم جو ہے وہ اصل میں حقیقت میں وہ مردی کرتا ہے اپنا یہ سوار کہ مسلمان مرد کرتا ہے تو کیا اسلام نے اس کو اجازت دی ہے اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ گلاسکو میں ایک جگہ پہ میں بیان کر رہا تھا نائنٹی فائیو کے غالب بات ہے تو یہ عورتوں کی حقوق پوری بات تھی خواتین پردے میں تھی تو انہوں نے پرچی بھیجی کہ عورتوں کے اسلام نے کیا حقوق دیئے ہیں تو میں نے پرچی دی عورتوں کی سوال آیا تو میں نے کہا کہ بہن آپ پوچھنا کیا جاتی ہیں عورتوں کو اسلام نے کیا حقوق دیئے یا مسلمان نے کیا دیئے کیونکہ اسلام اور مسلمان میں آج فرق ہے کیونکہ آج مسلمان وہ ہے کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے نبی نے کہا تا لَحِسَلْ مُسْلِمُ إِلَّا إِسْمُهُ مسلمان نام کا رہ جائے گا اور لَحِسَلْ إِسْلَامُ إِلَّا رَسْمُهُ اسلام رسم و رواج کا رہ جائے گا تو آج کا مسلمان نام کا مسلمان ہے اس نے عورت کو کیا حقوق دی یہ الگ ٹاپک ہے اسلام نے عورت کو کیا حقوق دی الگ ٹاپک ہے تو آپ پہلے یہ متجین کریں اسلام نے کیا حقوق دی ہے تو میں نے ان کو اسلام کے حقوق بتایا ابراہ مسلمان نے کیا حقوق دی ہے تو میں نے کہا وہ مسلمان نے جو حقوق دی ہے وہ اسلام نہیں ہے یہ یاد رکھیں اسلام نہیں ہے بلکہ میں نے کہا جو برنارڈ شاہ اتنا بڑا جائے آتھر ہے بلغم کا وہ ایک بات لکھتا ہے کہا کہ مسلمان مسلمان قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے جب پیدا کرنے والے اسلام جیسا مذہب دیا ہے اور وہ اسلام جیسے مذہب سے روشنی حاصل کرنے کی بجائے وہ انسانوں کی خود ساختہ مذہبوں کی طرف دوڑتا ہے اور ناکامی کا راستہ اختیار کرتا ہے لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام دنیا کا بہترین مذہب ہے اور مسلمان دنیا کی بدترین قوم ہے اور اس لیے بدترین ہے کہ اسلام جیسی جو وہ مہتاب خرشید جو ایک ایسا مذہب ملا ہے اس کو فالو کرنے کی بجائے یہ غیروں کی بھجے چراغوں سے روشنی حاصل کرنے کوشی کرتا ہے لہذا اس لیے آج پست ہوتا ہے یہ برنار شاہ نہیں بات گئی تو میں نے کہا بہن آپ کا جو سوال ہے اصل میں مسلمان کا آپ پوچھنا چاہتی ہیں یہ شور ظلم کر رہا ہے یہ عزیاتی کر رہا ہے کیونکہ کرچہ لیواج کے نتیجے میں اپنی دھونج جمع کے شور بی بی پر ظلم کر رہا ہے اور وہ بجائری اطلاع کے ڈر سے ظلم برداشت کرتی ہے اس لیے میں نے کہا برناہ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیئے ہیں جس کو حقوق کہنے کا حق ہے اسلام نے دیئے ہیں دنیا نے کہا کوئی مذہب ایسے حقوق کسی عورتوں کو دے نہیں سکتا مفضی صاحب آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے یہاں بڑا گودمٹ کر لیتے ہیں ایک انسانی قبیلوں کے رسم و رواج ہیں ان کے کچھ ٹریڈیشنز ہیں اس کو وہ مذہب کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جس سے کہ تاثر یہ ملتا ہے اسلام یہ کرتا ہے یہی میں نے بات واضح کی نا اسلام اور مسلمان ہو سکتا ہے وہ مسلمان قبیلے کے اپنی کوئی ٹریڈیشن ہو کوئی ایسے اپنے روایات ہو کہ جو ایسا لگے کہ یار یہ کیا زیادتی ہے حالانکہ میرا جانتا ہے خیال ہے کہ اگر وہ سارے ٹریڈیشنوں کو بھی وہ عقل و فہم کی کسوٹی میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کوئی ایسی ظالمانہ کاروائیاں نہیں ہیں کیونکہ ایک بات یاد ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان یہ پردہ اور ستر جو ہے نا یہ سب سے بنیادی ایک فرق ہے بس کہ حضرت طالبان نے بھی کہا نا کہ جب مغرب دنیا نے کہا کہ یہ ان کو جوبے کرنے دیں گے آپ ان کو سکول پڑھانے دیں گے ان کو بزار میں تجار کرنے دیں گے کہ بالکل دیں گے بس شریف پردے کے اندر آئیں بس پردے کا اور یہ فطرن کا اصول ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ نے اعطا کے لئے بنایا ہے یہ تو ویسے وڑھ کے کہ اندر آپ جو سٹوروں میں چلے جائیں وہ یہ عورتوں کا پورشن ہے مردوں کا پورشن ہے یہ عورتوں کے کپڑے دیکھتے ہیں عورتیں پھر رہی ہیں مردوں کے مرد دیکھ رہے ہیں یہاں تک کپڑوں کے ٹیسٹ روم وہ بھی الگ 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 حالانکہ یہ بے جان دیواروں سے کیا فرق پڑتا ہے مرد بھی جا کے ٹیسٹ کر لیں عورتیں کہ نہیں تم خود فطری طور پر فرق کو مانتے ہو کہ عورتیں یہاں جا کے اپنے سوٹ ٹیسٹ کریں مرد یہاں کے ٹیسٹ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک درمیان میں یہ جو حیاء کا جو پردہ مردوں کے درمیان تو یہی بات افغانستان کے اندر کہی گئی کہ ابھی شریح پردے کے ساتھ ہمارے ساتھ بات بھی کریں شریح پردے کے ساتھ وہ اپنی نمہندگی بھی کریں شریح پردے کے ساتھ کچھ بھی کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ مسلمان ملک ہیں کہ پاکستان کے اندر وزیر آدم عورت بنی ہیں کیا دنیا کا کوئی اور ملک ہے جیسے کوئی اور سربراہ بنی ہیں اسی طرح آج آج بنگلہ دیش دیکھو کٹر اسلامی ملک وہ وہاں تو آج بھی مسلمان عورت جیہاں وہاں حکمران ہے امریکہ کے اندر کتنی عورتیں آج تک صدر بنی ہیں ایک کھڑی ہوئی تھی کھڑی ہوئی تھی میں کہا وہ بھی نہیں بن پائی تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور ان کو میں نے کہا ووٹ کا حق انیس سو بیس میں ملا ہے اور ہمارے وہاں تو وزیر آدموں عورتیں بن نہیں ہیں مرد بن رہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عورتوں کا ازادی اور اہمیت نہیں دی آپ اپنی ازادی اہمیت پر نظر کریں اس کے بعد اسلام پر بات کریں بلکل صحیح